مدہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے بندہ قسمت اپنے ہاتھوں سے خود لکھتا ہے کامران غلام نے آج اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھی اتنا سال پاکستان کے ڈومیسٹک میں اپنے آپ کو رگڑوانے کے بعد ایک ایسی سٹوری ہے ایک ایسے لڑکے کی سٹوری ہے جو کہ اگنور ہوا جو کہ ریجیکٹ ہوا پبلکلی یومیلیٹ ہوا پبلکلی اگنور کیا گیا بس زندگی کیسا انصاف کرتی ہے آج اسی سپک دفعہ پھر بھروسہ ہو جانا شاہیئے کامران غلام کی سٹوری کو دیکھ کے کہ وہی کامران غلام ہیں کہ جب ہارش روف اپنی ہارش روف کی توتی بول رہی تھی ہارش روف پاکستان کے فرنڈ لائن بولر بنے ہوئے تھے پاکستان کے سب سے تیز ترین بولر انہیں کمیز کی بیچے ڈیڈرسوں بھی لکھوایا تھا کامران غلام سے کیج ڈرپ ہو جاتے تو کامران غلام کو تھپڑ پڑ جاتا ہے دنیا کے ساتھ یہ کہ بابر آسم کی جگہ کھیل رہے تھے سو اس کا ایک پریشر تو ضرور ہوگا مگر جب آپ ڈیبیو کر رہے ہوتے ہیں یا اس سیچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر ایک نو فیر اپروچ سے آپ کھیلتے ہیں کیونکہ کوئی ایکسس بیگیج کے ساتھ آپ اترتے نہیں ہیں گریز کے اوپر سو ایکسپیکٹیشنز لو ہوتی ہیں انڈیپیٹرٹ سے ہمیشہ بڑی رہتی ہے ٹیم سپورٹس میں لیکن رمید راجہ صاحب حالانکہ پاکشان کے کپتان رہے ہیں وہ شاید یہ بھول گئے ہیں جس طرح سے مائی کہتے ہیں ناصر حسین نے باتیں کی ہیں مطلب جب بابر کو ڈرپ کیا گیا ہے ڈرپ کیا گیا ہے مطلب پائیسان کے لئے بورڈ نے سیلیکٹرز نے اتنی عزت دی کہ انہوں نے ریس کا ورڈ استعمال کیا حالانکہ میں تو وہ ریس کا ورڈ استعمال بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر ڈرپ ہوا ہے تو ڈرپ ہوا ہے چاہے کتنا ہی بڑا پلیئر ہو ٹھیک ہے نا لیکن جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ناصر حسین وغیرہ نے کہ جی اب پتہ چلے گا پاکستان کو جب کھیلیں گے تو پھر ان کو ایڈیا ہو جائے گا کہ بابر آدم نہیں ہوگا اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے یعن پاسنگ کرکٹ چلی بابر آدم پہ رہی تھی اور آگے بھی چلتی رہ گی ٹھیک ہے نا لیکن آج وہ سارے خواب چکھنا چور بھائی بابر آدم جو جو ان کی یہ جو obsessed آرمی ہے نا آرمی کیا جو ان کا فین کلب ہے بابر کا آج ان کو صحیح جواب ملا ہے بلکل صحیح جواب ملا اور یہ جو رمیز نے باتیں آج کیے اس نے پر آپ کو رمیز راجہ نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیوں پائیسان کرکٹ میں ایشوز ہیں کیونکہ don't forget that رمیز had been chairman and he was the one when he was chairman who gave unbrilled power to بابر آدم and he made a mess of پائیسان کرکٹ second test pakistan versus england کا ہوا اختتام اور اختتام ہونے کے بار at least ایک جو آم میتھ چلتی بھی آ رہی تھی اس کو شاید آج برشت کیا کامران حلام کی پرفارمنس نے ہمارے former cricketers کہتے آئے ہمارے seniors کہتے آئے کہ پاکستان کی domestic is قابل نہیں ہے ایک لڑکا جب international میں آتا ہے اس کو دو سے تین سال لگتے ہیں خود کو settle کرنے میں مگر ایک لڑکا جو کہ continuity continuously جو ہے longer format کھیل رہا ہو اس کے بعد وہ اسی طرح potential دکھاتا ہے کہ جب موقع ملے اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے جکڑ کے رکھو so good performance by him باقی پاکستان ٹیم کی بات کریں تو 259 for five پاکستان رائٹ ناؤ ابھی بھی ریائیبل بیٹرز جو ہے وہ موجود ہیں کریس پہ لیٹسی کس طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ لمبی اننکس کے لیے آئے تھے اور فائدہ یہ ہے کہ ایسی پچس پہ وہ فرسٹ لاس کرکٹ میں کھیلتے رہے ہیں پھر یہ کہ بابراسپ کی جگہ کھیل رہے تھے سو اس کا پریشر تو ضرور ہوگا مگر جب آپ ڈیبیو کر رہے ہوتے ہیں یا اس سیچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر ایک نو فیر اپروچ سے آپ کھیلتے ہیں کیونکہ کوئی ایکسس بیگیج کے ساتھ آپ اترتے نہیں ہیں کریس کے اوپر so expectations لو ہوتی ہیں ڈیبیٹرز سے مگر بہت بھی فوکس کے ساتھ بہت confident یہ انہوں نے اننکس کو آگے چلایا اور crunch مومنٹس میں بہت اگل مندی کے ساتھ انہوں نے بیٹی ٹیم ہمیشہ بڑی رہتی ہے ٹیم سپورٹس میں لیکن رمید راجہ صاحب حالانکہ پاکستان کے کپتان رہے ہیں وہ شاید یہ بھول گئے ہیں جس طرح سے مائی کہتے تھے ٹیم ناصر حسین نے باتیں کی ہیں مطلب جب بابر کو ڈراب کیا گیا ڈراب کیا گیا میں تھا پاکستان کریل بورڈ نے سیلیکٹرز نے اتنی عزت دی کہ انہوں نے ریسٹ کا ورڈ استعمال کیا حالانکہ میں تو ریسٹ کا ورڈ استعمال میں نہیں کرتا کیونکہ اگر ڈراب ہوا ہے تو ڈراب ہوا ہے چاہے کتنا ہی بڑا پلیئر ہو ٹھیک ہے نا لیکن جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ناصر حسین وغیرہ نے کہ جی اب پتہ چلے گا پاکستان کو جب کھیلیں گے تو پھر ان کو ایڈیا ہو جائے گا کہ بابر آزم نہیں ہوگا اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پاسنگ کرکٹ چلی بابر آزم پر رہی تھی اور آگے بھی چلتی رہے گی ٹھیک ہے نا لیکن آج وہ سارے خواب چکنا چور بھائی بابر آزم جو جو ان کی یہ جو اپسسٹ آرمی ہے نا آرمی کیا جو ان کا فین کلب ہے بابر کا آج ان کو صحیح جواب ملا ہے بلکل صحیح جواب ملا اور یہ جو رمیز نے باتیں آج کیے اس نے آپ کو رمیز راجہ نے ایکسپوس کیا ہے کہ کیوں پاسنگ کرکٹ میں اشیوز ہیں کیونکہ don't forget that رمیز had been chairman and he was the one when he was chairman who gave unbridled power to بابر آزم and he made a mess of پاکستان کرکٹ ٹھیک ہے آپ final کھیلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں تھا لیکن overall آپ کا کرکٹ structure آپ کا کرکٹ ٹیم environment سب خراب ہو گئی تھی جس ٹیم کی باتیں یہ کرتے تھے کہ united team اور یہ team اور وہ team یعنی کہ وہ اتنی united تھی کہ ایک کپتانی اوپر معاملے پر وہ ٹیم بھگر کے رہ گئی آج رمیز راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ بابر آزم کے اوپر decision چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ وہ مطلب کھیلنا چاہتا ہے یا نہیں کھلنا چاہتا ہے یا ریش کرنا چاہتا ہے چھوڑ دینا چاہیے تھا decision رمیز راجہ صاحب مطلب آپ کے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کس مطلب پریوں کی دنیا میں رہتے ہو بھائی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بابر آزم جو ہے خود سے ہڑ جاتا اور خود سے اس میں اتنا character تھا یا ہے یا کہ وہ خود کہتا ہے کہ نہیں یار میں form میں نہیں ہوں میں team پہ اور pressure نہیں دالنا چاہتا let me take a break and I'll come back stronger کہ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے پاس یار یہی story ہے کہ مدہ علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے بندہ قسمت اپنے ہاتھوں سے خود لکھتا ہے کامران غلام نے آج اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھی اتنا سال پاکستان کے domestic میں اپنے آپ کو رگڑوانے کے بعد ایک ایسی story ہے ایک ایسے لڑکے کی story ہے جو کہ ignore ہوا جو کہ reject ہوا publicly humiliate ہوا publicly ignore کیا گیا performances کے باوجود ignore کیا گیا بس زندگی کیسا انصاف کرتی ہے آج اس سیس پہ ایک دفعہ پھر بھروسہ ہو جانا چاہیے کامران غلام کی story کو دیکھ کے کہ وہی کامران غلام ہیں کہ جب ہارش روف اپنی ہارش روف کی توتی بول رہی تھی ہارش روف پاکستان کے فرنڈ لائن بولر بنے ہوئے تھے پاکستان کے سب سے تیز ترین بولر انہیں کمیز کے بیچے ڈیڈرسو بھی لکھوایا گا تھا کامران غلام سے کیج ڈرپ ہو جاتا ہے تو کامران غلام کو تھپڑ پڑ جاتا ہے دنیا کے ساتھ میں پی ایسل میں ہم بھی اس کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں لیکن ہمارے ہی لوگ پاکستان سے نکل گئے کہتے ہیں یہ نہیں یہ تو گیم کا پارٹ این پارسل ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا صرف ہمارے ہاں پارٹ این پارسل بنا دیا کیونکہ ہارش روف کی توتی بول رہی تھی وہ ایک فٹار پلیئر تھا وہ بھائی ہے وہ دوست اور ہمارے ہاں تو اور ہمارے ہاں تو فٹار پلیئر اخلاف بولنا جرم سمجھا جاتا ہے غداری سمجھا جاتا ہے سو بس قسمت کی ستم ضریفی ہے کہ وہ ایک میدان میں ایک اکیلہ تن تنہا کامران غلام آریس روف سے تھپڑکا کے ایمیلیٹ ہو رہا تھا تب بھی اس کے چہرے میں مسکرہ ہٹ تھی کیونکہ مجبور تھا یہ کامران غلام جس نے آج خود بتایا کہ مجھے تو یہاں سے بھی آفر ہوئی وہاں سے بھی آفر ہوئی کہ مل چھوڑ کے کرکٹ ہمارے مل سے کھلنے آکے جیسے بہت ساری لوگ یو ایس سے چلے گئے لیکن یہ پاکستان کے خواب سجاتا رہا کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے موقع ملے گا شاید وہ جو خواب سجا کے بیٹھا بتا نا پاس دن پہلی انتیس سال کا ہوئے اس کو یہ شاید نہیں بتاتا کہ انتیس سال کا ہوتی میری قسمت بدل جائے گی مجھے ایک ایسا موقع ملے گا میڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پاکستانی میڈیا رمیس راجہ کے اوپر جم کر برس رہے کیونکہ یہ وہی رمیس راجہ تھے جنہوں نے بابر آزم کو اکسسیف پاوز دے چکے تھے جب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف تھے تب ہی بابر آزم نے پورے پاکستان کرکٹ کو تباہ کر دیا کیونکہ بابر آزم ہمیشہ اپنے دوستوں کو ہی پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کے لیے موقع دے رہے تھے اور جتنے بھی پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیل رہے تھے ان سبھی کو اگنور کیا گیا پر جیسے ہی بابر آزم اور ان کے دوستوں کو پاکستان ٹیم سے باہر نکالا گیا تب جا کر پاکستان کے ڈومیسٹک پرفارمر کو پاکستان ٹیم میں موقع دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی میچ میں کامران گلام نے سینچوری لگا کر یہ بتا دیا کہ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹروں کو اگر موقع دیا گیا تو وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر بھی کھیل سکتے ہیں ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل ایکن دبنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ سبھی نئے ویڈیوز کے نوڈیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہلے پہنچ جائے دھنیوار